افساد اقدر سے جناب رب العزت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر کی قسم تمام انسان گھاٹے میں ہے سوال ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی بصیت کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو صبر کی بصیت اور انسانیت وہ چیز ہے جو سارے انسانوں میں اللہ نے وضیعت اب یہ اور بات ہے کہ کوئی اس کو ڈیولپ کر کے انسان بن جائے یا کوئی اس کو ڈیولپ کر کے دھرندہ بن جائے یا کوئی اس کو ڈیولپ کر کے دھرست بن جائے یا کوئی پتھر بن جائے یہ اپنے اپنی صلاحیت کی بات ہے لیکن انسان کو جو دولتیں دی گئیں ہیں وہ بڑی کامن دولتیں ہیں اور اختلافات جھگڑا کرنے کے لیے ہم نے جھون لیے ہیں ورنہ انسان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے ہر انسان کا دل ڈھڑکتا ہے ہر انسان کی رگوں میں خون جنبش کرتا ہے ہر انسان کا دماغ اس کو اچھے بھولے کی تمیز بتاتا ہے ہر انسان کے قدم اس کو لے کے چلتے ہیں ہر انسان کی ہاتھ اس سے حرکت کرتے ہیں ہر انسان کی آنکھیں دیکھتی ہیں ہر انسان کے کان سنتے ہیں ہر انسان کے واسطے زمین کے دسترخان بچھا ہے جو کچھ پیدا ہوتا ہے سبھی کھاتے ہیں اس میں سے ہر انسان کے واسطے بارش کرم آتی ہے جب پانی برستا ہے تو ہر ایک کے کھیت پر برستا ہے جب سورج نکلتا ہے تو امیروں کے محل میں خالی روشنی جاتی غریبوں کے جگی جھوڑے میں بھی روشنی چلی جاتی ہے جب چاند چمکتا ہے تو چاندنی سے سبھی فیضیاب ہوتے ہیں جب دریاء بہتا ہے تو ہر ایک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے معلوم اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ بھی انسان کے لئے اور جو طاقتیں دی ہیں وہ بھی انسان کو اب جب کسی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تو اس کو حصوں میں باٹنے کی کیا ضرورت ہے وہ بھی سارے انسانوں کے لئے ہے اسی لئے جب اس نے اپنے بڑے رسول کو بھیجا تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو عربوں کے لئے بھیجا ہے آپ ان کی اصلاح کیجئے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو مکہ والوں کے لئے بھیجا ہے آپ ان کی اصلاح کیجئے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ہاں ایک قوم پیدا ہوگی مسلمان آپ اس کے رسول ہیں آپ اس کی اصلاح کیجئے اب قرآن پر یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم آپ جو بھی کہیں یہ ہمارا تمہارا ہم نے بنایا ہے یہ ہمارے ہیں یہ تمہارے ہیں یہ ہماری پارٹی وہ تمہاری پارٹی یہ ہمارے رہبر وہ تمہارے رہبر اللہ رب العالمین ہے اللہ رب العالمین ہے تمام عالموں کا رب اس کے اندر یہ دنیا اور دوسری کوئی دنیا کے ذریعاق ہو جائے تو وہ اس کے اندر سے اور عالمین میں سے نکل کے باہر جائے گی نہیں ہمجھے ہم اللہ رب العالمین اور محمد رحمتن لیلالمین تمام عالمین کے لیے رحمت تو اللہ نے اپنے حبیب کو انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھی جائے مسلمانوں کے لیے نہیں مسلمانوں کے لیے نہیں انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھی جائے یہ اور بات ہے کہ ہم انسانوں تک وہ پیغام پہنچا نہ پائیں اور اس کو دنیا تک بتا نہ پائیں کس وقت کل میں نے جو مجلس پڑھی اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے لیے نہیں ان لوگوں کے لیے جو اسلام سے واقعی نہیں جانتے ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں اور آج میں ان کے لیے پڑھرا ہوں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں میں ان کے لئے میڈلس پڑھنا ہوں تو عزیزان اگرامی اس وقت ملت مسلمہ کا یہ حال ہے دیکھئے برا نہ مانیے گا اگر کوئی آپ کو آئینہ دکھائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمن ہے آپ کا کسی کے ماتے باقالق لگی ہے اور اس نے آئینہ کہا آئینہ دیکھ لو تو آپ برا نہ مانیے کہ تم نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے نہیں ہم نے اس لئے آئینہ دکھایا ہے کہ کالک پول ڈالی ہے جو ماتے پر لگی ہے بری لگ رہی ہے ملت مسلمہ کا عالم یہ ہے کہ قرآن اس کے پاس کھلا رکھا ہے دیکھئے کیا ہے محمدلہ کیا قرآن کھلا رکھا ہے جس میں سب کچھ ہے لہرد بن ورہ یا بسن اللہ فی کتاب مبین کوئی خود کوتر احسانی جو کتاب مبین میں اس کو آپ یوں سمجھئے کہ ہم ایک ڈاکٹر کے ہاں بیٹھے ہیں بہت بڑا ڈاکٹر ہے بمبی کا جس کیاں کیوں لگتا ہے اور جس کی مہینوں پہلے سے اس کا اپائنمنٹ ملتا ہے مریض آتے ہیں دکھانے کے ہمارے دوست ہیں ہم اس کیاں بیٹھے ہیں خالی بیٹھے ٹائم گزار رہے ہیں تو مریض دیکھ رہا ہے ایک آیا ڈائیبیٹک پیشنٹ انہوں نے کہا دیکھو یہ ہے یہ ہے یہ ہے شوگر تمہاری نقصان دے ہو خورتیز تمہاری نقصان دے ہو جس میں کلریز زیادہ ہوں وہ تمہاری نقصان دے ہو یہ کھانا یہ نہ کھانا یہ کھانا یہ نہ کھانا ہے تو اس نے پورے انسٹرکشن اس کو دیئے اس نے اپنا نام بتایا ڈاکٹر نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا نسخبہ لکھنے کے لیے اس نے نام بتایا وہ ہندو تھا وہ مریض جو پیشنٹ جو تھا وہ ہندو تھا وہ نسخبہ لے کے دعوے لے کے چلا گیا ہم نے دوبھرا ہم سے کیا مطلب یہ تو ہندو کے لیے ہے ڈاکٹر صاحب کا حکم ہم سے کیا تعلقش کا ہم مسلمان ہیں دوسرا آیا اس کو ہارٹ کی برابلم تھی ڈاکٹر نے اس کو سارا ہارٹ کا معاملہ سمجھایا کہ کیا کرنا کیا نہ کرنا کیا کھانا کیا نہ کھانا کیا اس کا نام پوچھا وہ کرسین تھا ان کا ہم سے کیا مطلب یہ تو عیشائی ہے ہم سے کیا تعلقش کا تیسرا آیا وہ پارسی تھا اس کے لنگس خراب تھے ڈاکٹر نے اس کو سب کچھ بتا دیا جب اس نے اپنا نام بتایا معلومہ پارسی ہے ہم سے کوئی تعلق نہیں تو پارسی ہے ہمیں یہ ڈاکٹر بتا رہا ہے مذہب کے حتاب سے نہیں مرس کے حتاب سے آج عالم اسلام کا یہی آل ہے کہ ہم نے ایک آیت سنائی کہا یہ کافروں کے لیے ہے دوسری سنائی کہا یہ مشرقوں کے لیے ہے سیسری سنائی کہا یہ یہودیوں کے لیے ہے سیہوٹی سنائی کہا یہ فلا کے لیے ہے ہم سے کیا مطلب ہم سے مسلمان ہیں آپ خدا کے لیے جس کو مانتے ہیں اللہ اسی کے لیے جس رسول کو مانتے ہیں اس کے لیے میری آواز جہاں جہاں جا رہی ہے اور جو جو کلمہ گو میری آواز سن رہا ہے میں اس سے بڑے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اسلام بڑی کرائیسس کے دور سے گزر رہا ہے اسلام بڑی مشکل زمانے سے گزر رہا ہے مسلمان بہت کراب نفس کا شکار ہیں آپ اپنے جھگلے چھوڑیے اپنے اختلافات چھوڑیے زمانہ آپ کے درپے ہے دشمن آپ کے خلاف ہے سپر پاورز آپ کے لیے اسکینے بنا رہے ہیں اور آپ اس بات پر لڑھ رہے ہیں اور وہاں کیا پڑھا گیا انہوں نے کیا کہہ دیا کب تک آپ اس میں ایک دوسرے کیلئے پلنگ کرتے رہیے گا کب تک ان بحثوں میں پڑے رہیے گا کب تک ان اختلافات کا شکار رہیے گا آپ سوچیے کبھی انصاف سے بتائیے کہ تعلیم کے میدان میں آپ کتنے پچھڑے ہیں سوچیے کبھی گریبان میں مو ڈالیے آپ کے کون سے شہر میں ایسی یونیورسٹی ہے جو کہیں نہ ہو دنیا میں آپ کے ملکوں میں ہو آپ نے کون سے ایسی ایجاد کر لی ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو آپ کے پاس ہو آپ بتائیے آپ نے کس فیلڈ میں ترقی کیے محض لڑنے میں محض ایک دوسرے کو برا کہنے میں دنیا آپ نے سفیر چاند سے آگے بھیج رہی ہے چاند کا دور پرانہ ہو چکا اب مریخ و زہرہ کے مصافر جائیں گے افسوس اس پر ہے جس کا رہبر یہ کہہ کے کہہ تھا ہے مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھ لو آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھے لگے تو پلیز سبسکراب لائک اور شیئر ضرور کریں سبسکراب لائک اور شیئر ضرور کریں